باب الدین دیلوی علی رحمہ وقت کے بڑے جید اور بڑے بزرگ ہوئے ہیں اللہ کے ولی ہوئے ہیں آپ کا ایک مورید تھا تو بڑی عقیدت اور محبت اس کی آپ کے ساتھ تھی اور غریب بہت تھا چھے بیٹیاں تھی تو جب بھی سرکار کے پاس آنا تو یہی کہنا کہ ازور دعا کرو اللہ کریم رحمت فرمائے کہ بیٹیوں کے لئے اچھا رشتہ مل جائے تو سرکار نے فرمانا اللہ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ اب اس شخص کی یہی وطیرہ تھا یہی اس کا کام تھا کہ اس نے جہاں بھی بیٹھنا اپنے شیخ کی بات کرنی اپنے پیر و مرشد کی بات کرنی اس کا ایک ہمسایہ تھا عیسائی تھا تو وہ بھی جب اسے ملتا تو اس نے اپنے شیخ کی بات کرنی کبھی ان کا نام لینا کبھی ان کی بات کرنا میرا ذوق ان کی چاہت میرا شوق ان پر مرنا وہ ہمیشہ اپنے شیخ کی بات کرتا رہتا تھا تو عیسائی کہنے لگا تو روز جاتے ہیں ان کے پاس تو تجھے کچھ ملا بھی ہے لیا گیا تُنے ان سے تیری چھے بیٹی ہیں تو تُن سے جا کے دعا بھی کرواتے ہیں ابھی تک ان کی شادی تو ہی نہیں تو اس نے کہا کہ بھئی تجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ منظوری بھی ہو جائے گی اور شادی بھی ہو جائے گی تو اس نے کہا چلو میں تجھے پیشکش کرتا ہوں تو اپنے پیر کو کہا چھے مینے میری جو جہاں میں جانور وغیرہ بیانتا ہوں ان کا چارہ کا احتمام کاردے کرے چھے مینے میری مزدوری کرے تو میں انہیں چھے ہزار دینار دوں گا تو پھر تو اپنی جا کے تو شادی بھی کر لینا تو اب وہ مرید تھا اس کے باس میں رہا اسے بڑا غصہ آیا کہ اس نے میرے شیخ کو نوکری کی عادت کی نوکری کتابت دی جزاک اللہ تو وجہ سے بات سنے رہے تو وہ بڑا غصے میں جلال میں گیرے بان پکر لیا خیر معاملہ چھنڈا کروایا لوگوں نے رفع دفع کروایا تو جب بزرگوں تک یہ بات پہنچی نا حضرت خواجہ شاہ بدین تک تو سرکار نے رات کو چدر ہو ری رات کی تاریخی میں اس عیسائی کے گھر آگے تو آکے کہنے لگے کہ بیلیا تو میرے مرید انہوں کہنا ہے کہ آپ کے اگر پیر میری نوکری کریں گے تو پھر تیری چھے بیٹیوں کی شادی میں کروا دوں گا چھے ہزار دینار اب وہ عیسائی تھا اسے کیا خبر کہ کون اس کے در پہ آگے کون اس کے دروازے پہ کھر ہے تو اس نے خیر کہا ٹھیک ہے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں وقت کے قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں تو جا کے تو آپ بیان کر انہیں دے دیں ہیں تحریر کر دیں کہ چھے ماہ جب تک آپ چھے ہزار دینار نہیں دے دیتے ہیں آپ میرے غلام ہیں آپ نے میری حدمت کرنی ہے میری نوکری کرنی ہے جو میں کہوں گا وہ کرنے ہیں تو حضرت صاحب نے بولا ٹھیک ہے بھئی میں کر لیتا ہوں گئے قاضی کے پاس وہ لکھ کے دیا صبح تک وہ ساری علاقے میں پتا چل گئے کہ فاجہ صاحب اس عیسائی کی نوکری کے لیے چلے گے اب لوگ ان کے پاس حضرت صاحب کے پاس ضرورہ آپ رہنے دے ہم کر لیتے ہیں لیکن حضرت صاحب نے کہا نہیں بھئی اس نے ڈیمانڈ میری کی تھی اب بات میری ہوئی ہے سو لہٰذا وہ چلے گے اب ہوا ہے اس طرح کے وقت کے بادشاہ کو بھی پتا چلا اب وقت کے بادشاہ کو پتا چلا اس نے خیر حضرت صاحب نے چھہ ہزار تو لیے اسے اور اسے دیئے اس کے جو مرید ہے جس کی بیٹی آن تھی اس نے کہا یہ لو شادی کرو اللہ خیر کرے گا اس نے خیر حضرت صاحب سے بڑی التجاہ کی یہ زور نہ کریں لیکن چونکہ اب خوکم تھا تو حضرت صاحب سے پیسے لیے جہاں کے شادی کا احتمام کیا شادی ہوئی بادشاہ کو بھی خبر پہنچی کہ اس طرح خواتہ صاحب جو ہے کہ حیسائی کے پاس چلے گئے اس کی نوکری کر رہے ہیں تو بادشاہ بھی دور کے آگیا حضرت صاحب کے پاس تو آ کر ارز کرنے لگا حضرت صاحب نے یہ کیا کیا ہے تو یہ بارہ ہزار دنار لیں تو اس حیسائی کے موہ پہ ماریں وہ چھے کی بجائے ڈبل دے کے گیا تو آپ اپنا جا کے کام کریں تو یہ پیسے آپ لیں تو حضرت صاحب نے کہا کہ بھئی تو پیسے دینے ہے تو دے نا تو تو مجھے پربند نہ کر کہ میں نوکری اس کی کروں یا کسی کی بھی کروں میرا جان جی چاہے گا میں نوکری کروں گا تو بادشاہ نے بھی بارہ ہزار دیئے تو وہ بارہ ہزار لے کے آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر اعلان کیا کہ بھئی جس جس کی بیٹی بیانے والی آ کے مجھ سے پیسے لے دو میرے پاس رقم آگئی تو وہ بارہ بندے اور آئے اور ایک ایک ہزار دینار وہ بھی بارہ ہزار دینار ختم کر کے تو آپ اٹھ گئے تو پھر واپس آئے تو آ کے پھر اس کی نوکری کرنے لگ پڑے وہ جو کاشتکاری کرتے ہیں وہ پٹھے وغیرہ جو جانوروں کے لیے کاٹتے ہیں وہ کاٹ رہے تھے تو عیسائی کو پتا چلا کہ بارہ ہزار دینار بادشاہ دے کے گئے تو اس نے سوچا کہ اگر یہ چاہتا بابا تو مجھے دے دیتا چھہ ہزار دینار چھہ ہزار پھر بھی اسے بات جانا تھا لیکن اس نے وہ بارہ ہزار بھی تقسیم کر دی ہے اور میرے والا چھہ ہزار بھی تقسیم کر دی ہے کہ پتہ نہیں کون سی شخصیت ہے اسے کوئی دنیا کا ہیرہ سی نہیں لالچ ہی نہیں تو وہ آیا دیکھا تو حضرت صاحب جو ہے نا وہ پٹھے کاٹ رہے ہیں اس کے تو وہ اس نے آ کے تو بابا جی سے بولا بابا جی اگر تھے میں مسلمانہ تھا اخلاق سنیا سی ہاتھ میں دیکھ بھی لے کہ جن کے غلام ایسے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ اس نے کیا کہا اس نے کہا حضور میں نے تو پہلے سنا تھا لیکن اب دیکھ لئے تو حضرت صاحب وہ بس ایک اخلاق تھا نا تو لوگوں کی طرح انہوں نے کوئی کھینچ کے نہیں اسے لایا صرف اخلاق دکھایا تو اس نے کہا حضور اگر تھے تُسی میرے نوکر سے ان منوہ اپنا نوکر بنا وہ کلمہ پر آ کلمہ پر کے مسلمان ہو گیا پہلے وہ اس کی نوکری کر رہے تھے اب وہ ان کا ہی غلامی کرنے لگ پڑا وہ عیسائی کو غلام تو یہ اخلاق اخلاق چیز ہی ایسی ہے کہ جہاں جاؤ اخلاق پیش کرو اپنی محبت حسن سلوک حسن زن تاکہ پتا چلے کہ کسی کا مورید ہے تو نہ بولے تیرا اخلاق بولے کہ یہ حیبت پوریوں کا مورید ہے یہ فلان کا مورید ہے فلان کا مورید ہے تو مورید کو دیکھ کے پیر یاد آنا چاہیے اور اپنا اخلاق اس طرح کا رکھو کہ لوگ تو اسے متاثر ہو